جیٹنے کا یہ اوسر جو ملا اس میں ہم یہ شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے کہ اپنی پارٹی جو آٹھ مارچ کو وجود میں آئی پچیس مارچ کو لوگ ڈاؤن کے بعد تھوڑی سی لوگوں کے ساتھ تانہ بانہ باننے میں بادائیں آئے کیونکہ we strictly followed what was the COVID protocol but in between we thought we should still come and share some views with you آج آپ کے مادیم سے میں بھارت سرکار سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ پانچ آگست کو ایک سال ہونے والا ہے جب ہماری سٹیٹ ہود ہم سے چھینی گئی اپنی پارٹی کی یہ مانگ ہے کہ اسے ہمیں اس دن واپس دیا جائے کیونکہ جو ریاست کو اپنا درجہ وہ واپس ملے جو ہمارے پاس سب سے پہلے ہندوستان میں تھا جہاں تک پینڈیمک کووڈ کا تعلق ہے میں سرحانہ کرنا چاہوں گا سٹیٹ ایڈمنیسٹریشن کا کہ انہوں نے انیشیلی اچھے سٹیپس لیے لیکن جو کورنٹائن سینٹرز بنے لوگوں کو جس حال میں ان کورنٹائن سینٹرز میں رکھا جا رہا ہے تو وہ ایسے لگ رہا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے ہو رہا ہے کہ جو یہ پیشنٹس بدقسمتی کے سامنا جن کو ہو رہا ہے وہ شاید انسان نہیں ہیں سو ہماری مانگ ہے پارٹی کی کہ کورنٹائن سینٹرز کی حالت ٹھیک ہی جائے اور میں عوام سے آپ کے مادیم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پروٹوکال ہے کائنڈلی فالو کریے کیونکہ ہم اس سٹیج میں انٹر ہو چکے ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا نمبر بھی بڑھ رہا ہے اور ہماری ڈیت ریٹ بھی بڑھ رہی ہے زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے اور اسے بچانے کے لیے میرے اپیل ہے لوگوں کو اسے سٹرکلی فالو کیا جائے لوگوں کے ایشیوز ہیں پینڈیمک ہو یا نہ ہو پینڈیمک ہوتے زیادہ ایشیوز ہیں جو دیہاڑی کا مزدور ہے جو دیہاڑی کا دکاندار ہے جو انڈسٹریلسٹ ہے یا پرائیویٹ ادھاروں میں کام کرنے والے ہیں کچھلے چار مہینے سے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ جمہو کشمیر سرکار کیوں کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کسی کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں چولا نہیں جل رہا ہے کوئی بھی ایسا ایکنومک پیکیج نہیں ہم نے دیکھا جو عام آدمی جو سفر کر رہا ہے جو ڈیلی ویجر ہے جو ہمارا ریڈی والا ہے جو ہمارے دکاندار ہیں یہ وہن ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں اس ریاست کی سب سے بڑی عام دینی ٹیوریزم سے ہوتی تھی چاہے وہ کٹھرا میں ہمارے یاتری جو آتے تھے ان سے ہوتی تھی یا چاہے وہ کشمیر میں گل مرگ پہل گام یا دوسری جگہوں وہ دیکھنے کے لیے یاد جو سیاہ آتے تھے ہوتل بنے پڑے ہوئے ہیں کھالی ہیں انٹرسٹ چل رہا ہے ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں میری مانگ ہے کہ کم از کم جو فکسٹ ہے ان لوگوں کے فکسٹ کو گامت ففٹی پرسنٹ سب سے ڈائز کرے اور جو بیجلی دکاندار کو ہے یا پرائیوٹ سکولز کو ہے یا ان ہوتلوں کو ہے ڈیفر پیمنٹ نہیں کی جائے پیمنٹ ویو آف کی جائے ڈیفرمنٹ تو بہت آسان ہے جیسے ہمارے ہندوستان کے فینائنس منسٹر نے کیا لون ریپیمنٹ ڈیفر کی میں ان سے بھی مہدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ شاید جمہو کشمیر کی حالت ایسی نہیں ہے کہ انٹرسٹ بھی لوگ دے سکیں انٹرسٹ کو ویو آف کیا جائے کیونکہ یہ کوئی کنسیشن نہیں ہے کہ لون کو ڈیفر کیا جائے اس انٹرسٹ پہ بھی انٹرسٹ چاہت رہا ہے عام لوگوں کی جو حالت تھا ہماری ریاست میں ہیں پہلے سے ہی خراب تھی کیونکہ جن کا کوئی بھی تانہ بانہ عوام کے ساتھ نہیں ہے بلکل بھی کوئی سنوائی نہیں ہے اب صرف فون نہیں اٹھاتے ہیں اب صرف بات نہیں سنتے ہیں روز مراکی کی چاہے پانی کی کہیں دکت ہے جمہو میں اس گرمی میں پاور کٹس جو ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھے ایسے اسی طرح باقی جو ڈیولیمنٹل ورکس ہیں نہ کے برابر ہیں کیا وجہ ہے اس کی ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا تیلنگانہ میں بھی کوویڈ ہے اور مجھے اوسر ہوا ایک دوست نے وہاں سے مجھے ویڈیو بیجا ان چار مہنوں میں تیلنگانہ سرکار نے ڈرین سب نئے بنائے انڈرگراؤنڈ ڈرینز بنائے انڈرگراؤنڈ کی اور پوری میکڈیمائیزیشن سٹیٹ کی کی کیوں انہیں لگا کہ آج ٹرافک بند ہے آج وہ سب چیزیں کر سکتے ہیں جو کبھی نہیں ہو سکتے ہیں جب لوگ سڑکوں پہ ہو تب نہیں ہو سکتی ہیں کیا یہاں جمہو کشمیر سرکار میں کسی کو یہ نہیں لگا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے افسوس کی بات ہے کہ کوویڈ کی آڑ میں سب چیز کو پیچھے دکیلا جادا ہے ہمارے سکولوں کا حال بچوں کا جو کیریئر ہے بلکل ختم ہو گیا ہے ویسے ہی ہم پانچ اگستے پہلے ہمیں کہتے تھے آپ بند ہو اب لاک ڈاؤن اس کو نام ہو گیا پہلے کریک ڈاؤن تھا اب لاک ڈاؤن ہے فرق خالی سی اور ایل کی آگئی اور کوئی فرق نہیں ہے فور جی ہمارے لئے اب مجھے لگتا ہے ایسی چیز بن گئی ہے جیسے ہم چاند سورج ڈونڈ رہے ہیں ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے جو ہمارے بچے باہر سے آئے باقی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے باقی کالیجز میں پڑھ رہے تھے پروفیشنل کالیجز میں پڑھ رہے تھے آن لائن ان کے کلاسے چل رہے تھے لیکن ہمارے بچوں کو اس سے بھی محروم کیا گیا ہے میری پورزور اپیل ہے ہندوستان کے ہوم منسٹر سے جو اس وقت براہ راست ہماری سرکار کو چلا رہے ہیں کہ سزا کی ایک انتہا ہے اس انتہا کو آپ خدم کریں کم از کم بچوں کو فور جی دیجئے تاکہ ان کے کیریئر اور خراب نہ ہو جائیں ہمارے بچے کچھ ویدیش میں پڑھتے تھے وہ بھی واپس آگئے ہیں ان کے کلاسز بھی آن لائن چل رہے ہیں لیکن موٹی موٹی فیسیں دے کر بھی وہ محروم ہیں وہ اٹنڈ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ فور جی ایویلیبل نہیں ہے ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک منظم کوشش ہو رہی ہے کہ بہتر سال کی جو سیاست رہی ہے کہ کشمیر کو جمہو سے لڑاؤ اور جمہو کو کشمیر سے لڑاؤ پھر ترہ ترہ کے ڈیسیجنز میں ایسا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اپنی پارٹی اسی لئے وجود میں آئی ہے کیونکہ آج کوئی ویواد نہیں ہے جمہو کی عوام چاہتی ہے کہ ہماری سٹیٹ ہوت بحال ہو جائے کشمیری عوام چاہتی ہے سٹیٹ ہوت بحال ہو جائے جمہو کے عوام چاہتی ہے کہ ہمارے لینڈز کی رائٹس ہمارے پاس ہی رہیں جابز ہمارے ہمارے پاس رہیں یہی کشمیری چاہتے ہیں آج کوئی ویواد ایموشنل نارا نہیں ہے میری آپ کے مادیم سے دونوں کھتوں کے عوام سے گزارش ہے کہ کسی کے بھی جذباتی ناروں میں نہ آئے اور جو سازی اناثر آج بھی کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ دو کھتے آپس میں لڑے میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کی سازش اب کہاں میں آپ نہیں ہوگی یہ آج بہتر سال بعد کا جمہو کشمیر ہے آج کی جو لوگ یہاں ہیں جو آج کی یوت یہاں ہیں انہیں معلوم ہیں انہیں کیا چاہیے ان کی ترجی ایموشنل نارے نہیں ہیں ان کی ترجی تیولپمنٹ ہے ان کی ترجی ہے ان کی ایڈیوکیشن اور ان کی ترجی اس ریاست کی ترقی اور اس میں میں ان سب کا ساتھ چاہتا ہوں آج اپیل کرتا ہوں سب کو کہ آج ایک ایسی پارٹی آپ کے سامنے آئی ہے جو کوئی ایموشنل نارا نہیں ایک ہی نارا کہ ہم ایک ہیں چاہے جمہو والے ہیں چاہے کشمیر والے ہیں چاہے کشتوار والے ہیں چاہے ڈوڈا والے ہیں چاہے راجوری والے ہیں پنچ والے ہیں یا کپورا والے ہیں یا انتناگ والے ہیں ہم ایک ہی ریاست کے باشندے ہیں اور ہماری ریاست لی گئی ہے ہمیں مل کے یہ ریاست واپس لانی ہے یہ سب سے بڑی ترجی ہے اس کے بعد امیجیٹلی ایک الیکشن کیا جائے ڈیموکریٹی کلیکشن ہم نہیں کہتے ہیں کوئی چور دروازے سے کسی کو نہیں ہم کہتے ہیں لیا جائے ہمیں حق ہے جو پورے ہندوستان میں ہے ڈیموکریسی ہے ہمیں بھی دی جائے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے ہمیں اب ٹول پوسٹوں کو ہی دیکھنا ہے کہ خالی ٹول پوسٹ ہمارے لئے آئیں گے بدقسمیتی کی بات ہے جو کہتے تھے کہ ہم جمعوں کی ہتوں کی رکشہ کریں گے وہ آپ کیا اسی ذریعے سے رکشہ کر رہے ہیں انہیں اور کوئی ذریعہ نہیں لگ رہا ہے جمعوں کے ہتوں کی رکشہ کرنے کی آج بھی لوگ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ کیٹ کے بنج بنتے ہیں جمعوں کشمیر کا بنج بنتا ہے ہم خوش ہیں چندیگر سے پہلے وجیر ازم ہند نے فیصلہ لیا کہ انہوں نے جمعوں میں بھی بنایا اور ہمیں امید ہے کہ جلدی کشمیر میں بھی بنے گا ہسپتالوں کی حالت دیکھئے آج دیکھئے کوویڈ پیشنٹس کو کن حالات میں رکھا جاتا ہے ہسپتالوں میں ان ہسپتالوں یہ جو ایڈمنیسٹریٹرز ہیں جو اس انتظامیاں کو جو چلاتے ہیں جو مجھے نہیں پتا ہے کون ہے کیونہ یہاں آج یہ بھی نہیں پتا لگتی ہے کون رن کر رہا ہے اس بیوروکریسی کو کیونہ یہ بیوروکریسی اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ یہاں آج آپ کو پتا ہی نہیں ہے کون کیا چلا رہا ہے یہ نہ ہو کہ لوگ اٹھیں اور اپنے ہاتھ میں لے لیں جب سر کے اوپر سے پانی ہو جائے گا تو لوگ اٹھیں گے اور ہاتھ میں لے لیں گے کیونہ جان بچانا ہمارا فرض ہے اور ہم ہر آدمی کی جان ہر عام آدمی کی جان بچانے کے لئے سامنے آئے ہیں اب کیونکہ ہم اس سٹیج میں ہیں جہاں آئے دن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بیماری آج بڑھ گئی کل بڑھ گئی پرسوں بڑھ گئی ایک ہمیں کلیر روڈ میں بتایا جائے کہ آخر ہماری اکانومی کو واپس کیسے کھولیں دنیا بار میں یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ سب اکانومی بھی چلانی ہے یہ بھی چلانا ہے آج تک ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر کی اکانومی کو واپس ریلز پیل آنے کے لئے کوئی روڈ میپ دیا جائے یہ بھی میری اپیل ہے کہ اسے فوراں دیا جائے سب اکانومی بھی چلانی ہے سر مائی پس کسی نیوز میں سر محمد آمی سر احسارو دو سو دو جو ہوا ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر ایوک ہو چکا ایرے آف ہو پہ یعنی کہ ایک امید کی کرن مسٹر عطا بخاری صاحب کو ماننا ہے جاتا تھا مسٹر بخاری میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو امپلوئیز اس وقت جمہو کشمیر سے باہر لڈاک یوٹی کے اندر جن کے ٹرانسفر ہوئی ہوئی ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور ان کا ٹینور بھی پورا ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی انتظامیاں انہیں واپس نہیں آنے گئے گیا کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا یہ گورنمنٹ کا جو آرڈر اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے یا پھر کہیں نہ کہیں ارے آپ ہو مسٹر بخاری ان کے حق انصاف کی جہاں تک سر او دو زیرو ٹو کا تعلق ہے میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں اس بے حس ایڈمنسٹریشن کو کہ کم از کم انہوں نے ایک فیصلہ تو ایسا لیا کافی جدرجات کے بعد ہم نے بھی جدرجات تھی ان لوگوں نے بھی جدرجات کی ایس آر او دو زیرو ٹو کو ہٹایا گیا لیکن کہتے ہیں ہاتھ ہی نکلا پونچ پھر بھی باقی رہی انہوں نے ٹرانسپر پالیسی ابھی ایمنٹ نہیں کی ہے ہماری ان سے بھی ریمانڈ ہے کہ ٹرانسپر پالیسی ایمنٹ کی جائے اور ان بچوں کو حق ہے کہ انہیں واپس لائے جائے اب یہ دو یوٹیاں ہیں ویسے بھی ہمارے بچوں کا وہاں کوئی رہنا یہ نہیں بنتا ہے ان کو یہاں لائے جائے واپس چاہے وہ کشمیر کے ہیں چاہے وہ جمعوں کے ہیں ان کا ٹینور بھی اگر پورا ہوا تو ان کو واپس لائے لیکن اس سے زیادہ بھی ان کو بس ہو چیئے ہیں تو اس سے کیا رائے ہم لائے چلے یہ تو ایک ہی ہے ویدر یہ ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں باقی محکوم ہیں یا ٹیچرز ہیں سب کو لائے گئے ہیں ہمارا تو مانا ہے سب کو لائے گئے ہیں ریڈ ہوت کی آپ نے بات کی جسکے جمعوں بچمی کو یوٹی بنایا گیا بیشک پرگانس انتری نے کہا جیسی جمعوں بچمی میں حالات سامانی ہوں گے جنہم موڑنے 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 ہر بات دیکھا جا رہا ہے ہر راجمیتی پارٹی جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جمعوں بچمی میں حالات سامانیہ اس سے ہمارے حساب سے تو اگر ہم کہیں گے زیرو پرسنٹ فری جمو کشمیر ہو گا تو شاید اس کے لئے پھر ہمیں پچاس سال انتظار کرنا پڑے گا حالات بالکل سامان یہ ہے کیکہ کووڈ کے حالات ہیں یہ دنیا بار میں ہیں اور ہماری سٹیٹھوڈ کو لے کے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اور دیر ہونی چاہے اورن سے پیشتر سٹیٹھوڈ واپس دی جائے اور یہ ہماری مانگ ہے یمو کشمیر اپنی پانٹی کا تو یہ پوری جنڈا ہے کیا آپ